اب روزہ رکھا ہوا ہے تو گھر کے مارے کہ چلو ادھر سے آرام سے ملتے گا تو یہ یہ بھی نہیں دے رہے ہیں کی وجہ سر کیوں نہیں آگا اس پاکستانی نہیں آگے راشن ڈیلی کے لیے ہے گھر میں گئے معفوم بچے تھے آرے کتر صلاح ہے اور گھرک اور اپناسی لوگ مر رہے ہیں لوگ عوام پریشان ہو رہی ہیں اس لیے ساڑھے چھ سو روزہ آٹا ملے ہم لوگ غریب آگے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ خبر سنانی پڑھ لی ہے اور بڑے ہی دکھ کی خبر میں آپ کو آج سنانے جا رہا ہوں سب سے پہلے آپ ایک حساب اپنے ذہن میں یاد رکھیں کہ پاکستان کا ایک گریب گھرانہ اور اس گھر میں تقریباً دس افراد رہتے ہیں اور وہ گھر ایک آٹے کی بوری کو مشکل سے مشکل ایک مہینہ چلا لیتا ہو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی گھمبیر اور کتنی دکھ بری صورتحال ہے ان گریب پاکستان کے باشندوں کے لیے دوستو اب ہوا یہ ہے کہ محکمہ خوراک سندھ کے عودے داروں نے تقریباً چار لاکھ گندم کی بوریاں چوری کی ہیں جن کو انہوں نے لوکل مارکیٹس میں بیچائے اور ان آٹے کی بوریوں کی مالیت تین عرب روپوں سے بھی زیادہ ہے اب آپ اندازہ لگائیں کہ پورے چار لاکھ پاکستان کے گریب گھرانوں کو آٹے سے محروم کیا گیا ہے ایکسپریس کی خبر ہے میں آپ کو سناتا ہوں محکمہ خوراک سندھ کے عودے داروں کی گفلت کے بعد گندم خراب ہونے اور اس کے اعداد و شمار بھی گلت ریکارڈ ہونے کے باعث قومی خزانے کو تین عرب بائیس کروڑ روپے کا نقصان پہنچا ایکسپریس نیوز کے مطابق تحقیقاتی رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ سندھ کے محکمہ خوراک کے عودے داروں نے قومی خزانے کو تین عرب بائیس کروڑ کا نقصان پہ جائے محکمہ نے دو ہزار بائیس کے دوران بارشوں سے گوداموں میں گندم خراب ہونے کا جو ریکارڈ پیش کیا تھا وہ سرہ سر بلکل ہی گلت تھا رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سندھ کے مختلف گوداموں سے پچھلے برسوں میں تین لاکھ اسٹی ہزار گندم کی بوریاں چوری کی گئیں تھیں بوریوں کی مالیت تین عرب روپے سے زائد بنتی ہے جبکہ محکمہ خوراک کے کرپٹ ملازمین کی جانب سے دو ہزار بائیس کی بارشوں کا غلط فائدہ اٹھایا گیا ہے تیکیقاتی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ محکمہ خوراک کے اہلکار گندم کی چوری اور اسمگلنگ میں بھرائے راست ملوث ہیں چوری ہونے والی گندم کی جگہ خراب گندم میں مٹی اور پتھر ملا کر ریکارڈ پورا کرنے کی کوشش کی گئی مزید بتایا گیا ہے کہ محکمہ خوراک کے ملازمین نے قومی خزانے کو تین عرب بائیس کروڑ کا نقصان پہنچایا اور اسی طرح محکمہ خوراک کے ذلی افسران مارکیٹ میں فروقت ہونے والی چوری شدہ گندم کی بوریوں کا حساب دینے میں بھی ناکام رہے تیکیقاتی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ نگران وزیر آلہ کے حکم پر تیکیقاتی رپورٹ وزیر آلہ کو وجوانے کی منظوری دی تھی رپورٹ کے مطابق متعلقہ حکام نے تین لاکھ اناسی ہزار گندم کی بوریاں چوری کر کے اوپن مارکیٹ میں فروق کی حیدر آباد ریجن کے غداموں سے اٹھتر ہزار گندم کی بوریاں گائب ہوئیں تکھر ریجن کے غداموں سے چھپیس ہزار بوریاں لالکانہ ریجن کے غداموں سے ترسٹھ ہزار بوریاں گائب ہوئیں اعداد و شمار میں واضح کیا ہے کہ شہید بینظیر آباد ریجن سے چار ہزار پانچ سو بوریاں اور کراچی ریجن کے غداموں سے دو لاکھ گندم کی بوریاں گائب ہیں جبکہ محکمہ خورا کے اہلکاروں نے چالاکی سے پرانی بوسیدہ اور پرانی گندم میں مٹی اور پتھر بھر دیئے ہیں رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ چوری شدہ گندم کی جگہ تعداد غلط طریقے سے برابر کی گئی ہے تیکی کرنے والے حکام نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ غداموں میں زخیرہ شدہ گندم کا زخیرہ دو سال پرانا ہے جبکہ بارشاں سولہ ماہ قبل ہوئی تھی جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ گندم چوری کر کے منڈی میں فروق کی گئی تھی حکام نے رپورٹ میں بتایا کہ گندم کے تھیلے خراب گندم اور مٹی سے بھرے ہوئے تھے اور محکمہ خورا کے حکام نے بارشوں سے گندم کی خرابی سے متعلق تیکی کا دی ٹیم کو آگا نہیں کیا اہلکاروں نے اپنی دستاوی ذات میں گندم کی خرابی کا انکشاب بھی کیا ہے رپورٹ میں سفارش کی گئی ہے کہ گندم فراد میں ملوث محکمہ خورا کے اہلکاروں سے گندم کی فروق سے حاصل کیے گئے عربوں کی رقم پرامت کر لی جائے اور ملوث اہلکاروں کے خلاف سخت کاروائی بھی کی جائے لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں اس طرح کے مافیات پر کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا تیکی کا دی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ گندم اس قدر خراب ہے کہ خطرناک مواد اور بدبو کی وجہ سے انسانوں جانوروں اور پرندوں کے استعمال کی قابل بھی نہیں ہے خراب گندم کو فوری تلف کیا جائے کیونکہ گندم کی بدبو سے بیماریاں پھیل سکتی ہیں چیئرمند شاکیل احمد منگنے جو نے تیکی کا دی رپورٹ وزیر اعلی سندھ سید مراد علی شاہ کو بیجوانے کی منظوری دے دی ہے جبکہ صوبائی وزیر جام خان شورو مذکورہ معاملے سے مکمل طور پر لا علم نکلے اور ان کا کہنا تھا کہ معلومات حاصل کر کے جواب دیا جائے گا اب دوستو یہ کتنی ایک عجیب صورتحالے کے کتنا نقصان دیا گیا ہے پاکستان کو میں تو بس یہ کہنا چاہوں گا کہ کیا یہ لوگ جو گندم کی چوری کرتے ہیں یا ان کے ساتھ جو بھی ملوث ہیں کیا وہ اپنے بچوں کو ان حرام کے پیسوں سے گریب کے مو سے نوالا چھین کر اپنے بچوں کے پیٹ میں ڈالتے ہیں ان کو ذرا شرم نہیں آتی ان کو ذرا خدا کا خوف نہیں آتا پاکستان کو نوچ کر کھا لیا ہے ان مافیاز میں بس دعا یہی کرتے ہیں کہ ان پر کوئی ایکشن لیا جائے لیکن صورتحالے سے کوئی نظر نہیں آ رہی ہے اب دیکھتے ہیں آگے کی اپ ڈیٹس کیا ملتی ہیں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات